ناظرین ہمارے دل دماغ اور جگر کی طرح گردے بھی ہمارے جسم کے انتہائی اہم ترین آزاں ہیں جن کا بنیادی کام ہمارے خون کو صاف کر کے زہریلے مادوں کو پشاب کے راستے باہر نکالنا ہوتا ہے ہمارے جسم میں سے خارج ہونے والا پشاب یعنی یورین پوٹاشیوم سوڈیوم کیلسیوم فاسفیٹ آکسیلیٹ اور یورک ایسٹ سے مل کر بنا ہوتا ہے ان میں سے کوئی بھی مادہ گردوں کے اندر زیادہ مقدار میں جمع ہونا شروع ہو جائے یا کسی بھی وجہ سے گردے انہیں صحیح طریقے سے خارج نہ کر پائیں تو یہ مادے آہستہ آہستہ جمع ہو کر چھوٹی چھوٹی یا بڑی پتھری کی شکل اختیار کر لیتے ہیں زیادہ تر لوگوں میں تین اقسام کی پتھریاں پائی جاتی ہیں پہلی فاسفیٹ آف کیلسیوم یہ انڈے کی طرح گول ملائم اور رنگت میں زرد ہوتی ہے دوسری آکسیلیٹ آف لائم یہ کھردری کانٹے دار اور رنگت میں سیاہی مائل ہوتی ہے جو گردوں میں بنا کرتی ہے تیسری یورک ایسٹ یہ بھی اکثر گردوں میں ہی بنتی ہے دو یا تین مادوں سے مل کر بننے والی یہ پتھری براؤن کلر میں ہوتی ہے اسی لئے پتھری کے مریضوں کو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہوتا ہے جن چیزوں میں کیلسیوم آکسیلیٹ اور یورک ایسٹ زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں شروع شروع میں اس بیماری کا پتہ نہیں چلتا ہے کیونکہ اس سے کسی قسم کا درد اور تکلیف نہیں ہوتی ہے لیکن آہستہ آہستہ جب پتھری کا حجم بڑھنے لگتا ہے یا پھر جب یہ جسم کے اندر حرکت کرتی ہے تو اس کے نوکیلے سرے گردوں کی اندرونی سطح کو زخمی کرنے لگتے ہیں تو اس سے درد ہونا شروع ہو جاتا ہے جب تک پتھری گردے میں ہوتی ہے تو گردے کے مقام پر آگے اور پیچھے کمر میں درد ہوتا رہتا ہے جس کی ٹیس نیچے پشاب کی نالی اور ٹانگوں کی طرف محسوس ہوتی ہے کبھی پشاب رکھ کر آتا ہے اور کبھی پشاب سے پہلے یا بعد میں خون یا پیپ بھی آتی ہے جب پتھری گردوں میں سے نکل کر مسانہ یا پشاب کی نالی کی طرف جاتی ہے تو اس وقت انتہائی شدید درد ہوتا ہے اور مریض تڑکتا ہے اور شدید بیچین ہوتا ہے کبھی کبھی درد کے ہمراہ دل بھی خراب ہوتا ہے متلی ہوتی ہے کبھی کی بھی آ جاتی ہے تو ناظرین یہ گردوں میں پتھری کی کچھ خاص خاص علامات ہیں آئیے اب اس کے کچھ آسان اور اثر تار کریلو نصفہ کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں جو اس مرض میں بے حد مفید ثابت ہوتے ہیں ساتھ ہی ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پتھری کی صورت میں ہمیں کن چیزوں سے پرہیس کرنا چاہیے اور کن چیزوں کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کرنا چاہیے پہلا نسخہ انتہائی آسان اور سادہ سا نسخہ ہے اس کے لیے آپ نے ایک چمچ زیتون کا تیل ایک چمچ خالص شہت اور ایک چمچ نیمو کا رس آدھے گلاس تازہ پانی میں مکس کر کے صبح و نہار مو پی لینا ہے سردیوں کے موسم میں اسے نیم گرم پانی میں استعمال کریں پندرہ سے بیس دن اس نسخے کو استعمال کریں گردوں اور مسانہ کی ریگ اور پتھری کے لیے بہترین چیز ہے اسی طرح مولی تخم مولی یعنی مولی کے بیج اور مولی کے پتے بھی پتھری کو خارج کرنے کی اور گردوں کو قدرتی طریقے سے ڈیٹاکس کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں اور اس مقصد کے لیے سے بہت زیادہ استعمال میں لائے جاتا ہے مولی سے ایک خار یا نمک بھی تیار کیا جاتا ہے جسے پتھری خارج کرنے والے نسخوں میں شامل کرتے ہیں یہ خار کیونکہ کافی محنت سے تیار ہوتا ہے اس لیے عام آدمی کے لیے سے تیار کرنا مشکل ہوتا ہے چنانچہ عام آدمی کو چاہیے کہ مولی کے موسم میں روزانہ تازہ مولی صلاحات کے طور پر کھائیں یا پھر مولی اور مولی کے پتوں کا پانی نکال کر اس میں ہلکا سا نمک ڈال کر آدھا کپ کی مقدار میں روزانہ دن میں ایک بار استعمال کیا کریں اگر مولی کا موسم نہ ہو تو آپ اس کے بیج بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ دو چمچ مولی کے بیج ایک گلاس پانی میں ڈال کر چولے پر چڑھائیں جب پانی آدھا رہ جائے تو اسے اتار کر تھنڈا ہونے پر اس میں ایک قدد نیمو کا رس مکس کر کے استعمال کریں اسے دن میں دو مرتبہ استعمال کریں تو ایک ہفتے میں ہی آپ کو بہتر ریزرٹ دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ آپ شلجم کے بیج سو گرام کی مقدار میں لے کر ان میں ایک بوتل کی مقدار میں مولی کا پانی نکال کر شامل کریں اور اسے گردو غبار سے بچاتے ہوئے دھوپ میں رکھ کر خوشک کر لیں جب خوب اچھی طرح سے خوشک ہو جائے تو باریک پیس کر اس میں سے دو دو گرام یہ پاوڈر سوو شام خالی پیٹ شربت بزوری کے ہمراہ استعمال کریں کچھ ہی دنوں میں پتری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جائے گی ناظرین یہ آسانی سے تیار ہونے والے نسخیں گردہ مسانہ کی ریگ اور چھوٹی چھوٹی پتریوں کے لیے مفید ہوتے ہیں لیکن بڑی پتریوں کے لیے یا مرز کی شدت کی صورت میں آپ کو اپنے معالج سے رابطہ کرنا چاہیے پتری کے مریضوں کو ہائی پروٹین فوڈز، بڑا گوشت، کلیجی، انڈا، چائے، کافی، کولڈ رینکز، شراب نوشی اور تباکو نوشی سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے چاول، اروی، بھنڈی، پالک اور چکندر کا استعمال بھی کم کریں بہت زیادہ گرمی میں کام کرنے سے اور زیادہ جسمانی مشکت سے بھی گریز کریں پانی زیادہ پیئیں، تازہ پھلوں کے جوس خود گھر پر تیار کر کے ان کا استعمال ضرور کریں تو تھوڑے وقت میں ہی آپ کو بہترین نتائج دیکھنے کو ملیں گے آج کے لیے اتنا ہی ناظرین امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی اسی کے ساتھ اجازت جاتا ہوں اللہ حافظ